السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج گیبرینی کی پروڈکس کے ساتھ ہم کام کریں گے بہت ہی خوبصورت ہماری موڈل تھی سب سے پہلے ہم نے گیبرینی کا ان کو پرائمر یوز کیا اس کے بعد یہ کنسیلر پرو والوں کا یوز کیا اس میں ڈیفرنٹ شیڈز ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیر ٹون والی سکین آجاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کے حلقے بھی جو ہے وہ زیادہ ڈار کلر میں نہیں ہیں آپ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کنسیلر یوز کرنا ہے ڈیفرنٹ برینڈز کے کنسیلر آپ لوگ کے پاس موجود ہوں گے آج ہم گیبرینی کی پروڈکس کے ساتھ سارا یہ کام کریں گے یہ 3 in 1 گیبرینی کی فاؤنڈیشن ہے جی آپ اس کو دیکھ لیں میں اس کا نمبر دیکھ رہی تھی کیونکہ بعض ٹائم مجھے وہ چیزیں نمبر بھول جاتے ہیں پھر آپ لوگ میسج کرتے ہیں تو وہ میرے پاس موجود نہیں ہوتی اس لئے اس کے اوپر میں آپ کو ریپلائے نہیں کر سکتی اس لئے جی گیبرینی کی پروڈکس بہت ہی اچھی پروڈکس ہے بہت امیزنگ اس کے ریزلٹس ہیں اتنے مزے کے ریزلٹس ہیں کہ آپ لوگ بھی کام کریں گے تو آپ لوگ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں جی پاودر ہے گیبرینی کا یہ بھی دیکھیں یہ بلکل میڈیم ٹون کا پاودر ہے ان کا اور بلکل یہ ململ کی طرح ملائم پاودر ہے اس کو اگر آپ لینے بھی جائیں گے چیک کر کے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر دیکھیں گے تو یہ بلکل بہت سوفٹ سا ملائم سا ٹچ دے گا آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ لوز پاودر یوز کریں گے یہ بھی گیبرینی کا ہم لوگوں نے لوز پاودر یوز کیا اب یہ دیکھیں ان کے شیلٹس اتنے ملائم اور ڈسٹ آف والے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اب ہم کنٹور کر رہے ہیں تو جو پاودر ہے وہ خود با خود جھڑتا جا رہا ہے تو ان کی بہت ہی ریزنیبل پرائیس کے اندر جی ان کی بہت ہی چیپ ریٹس کے اندر بہت ریزنیبل ریٹس کے اندر آپ کو یہ پروڈکٹ مل جائے گی تو ہر کوئی یہ ایزیلی ایفورڈ کر سکتا ہے اور اس کی جو کوریج ہے وہ بہت زبدست ہے وہ بڑی آوٹ کلاس ہے یہ دیکھیں چیکس کے اوپر جی ہم لوگوں نے اس طریقے سے کنٹور کر لینا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر فیس لمبا ہے تو ہم اس کو گول کیسے دکھائیں آرام رام سے ویڈیو بنائی ہے جو زیادہ سپیڈ نہیں کی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے کنٹور سمجھ نہیں آتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو درمیان سے کان کے جو وہ حصہ ہوتا ہے وہاں سے ہم نے سٹارٹ کر کے چیکس کی طرف ہم لے کے گئے اور ایپل شیپ کے اندر ان کو بلش آن لگایا یہ بلش آن کا نمبر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے یہ بھی گیبرینی کا ہے ان کی پروڈکٹس آپ خود بھی لیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا یہ پاکستان کے اندر نئی پروڈکٹ نے لانچ کی ہے باٹ اس کے بہت امیزنگ ریزلٹس ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ بیس لگا لیجی آئیز کے اوپر آئیز کے اوپر اچھے طریقے سے کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس بیس ہو آپ اس کو لگا لیں یہ گیبرینی کے آئی شیڈو پیلٹ ہیں یہ بھی بہت امیزنگ ان کے ریزلٹس ہیں یہ دیکھیں بہت لائٹ ٹون کے اندر کے آپ لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کہ آپ یہ والا جو لائٹ شیڈ آپ یوز کرتی ہیں یہ کس کمپنی کے ہے یہ کس برینڈ کے ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں یہ بالکل بیس کے ساتھ آئیز کے ساتھ اگر آپ کو سوفٹ لک چاہیے نو میک اپ لک چاہیے تو آپ اس طرح کی بھی بہت ساری برائیڈل آکے کہتی ہیں کہ ہمیں سوفٹ میک اپ چاہیے تو آپ یہ والا ٹچ ان کو دے سکتے ہیں ان کے دوبٹے کے اندر ہلکا سا گرین سا کلر تھا بہت لائٹ گرین جو سب سے لائٹ گرین شیڈ ہوتا ہے وہ والا ان کے دوبٹے کے اندر تھا اور پیرٹ گرین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لائٹ پیرٹ گرین بھی اس طرح کا تو میں نے آئیز کے اوپر جو ہے وہ میں آوٹر کورنر آپ کو پتا ہمیشہ میں کریسٹائن کے ساتھ ڈارک شیڈ میں بناتی ہوں تو آج میں نے وہ گرین لائٹ کلر یوز کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر آنکھ کے اوپر جو ہے وہ ڈارک شیڈ کورنر کے اوپر یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو لائٹ سا شیڈ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سموکی ٹچ بھی آ رہا ہے اگر آپ اس کو نہ دیکھیں تو یہ یہ بھی گبرینی کی پیلٹ سے ہم نے یہ والا کلر یوز کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ون یہ کلر ہے بہت ہی امیزنگ کلر ہے آپ دیکھیں اس کو جب آپ لگائیں گے تو یہ آپ کو تھوڑا سا وہ سموکی گرین سا ٹچ دے گا آپ کو تو اس سے آپ کا بڑا زبدس آئیز کا جو آوٹر کورنر ہے وہ بڑا انہینس ہوگا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ ہمارے دو لاکھ سسکرائبر بھی ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا میرے چینل کو پسند کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا اور یہ دیکھیں آئیز کے نیچے جو ہے یہ پنک سا شیڈ میں نے لیا اسی پیلٹ سے اور اس کے آئیز کے نیچے نیچے جو وہ ہیر لائن نے اس کے ساتھ ساتھ بلینڈ کر لیا جب آپ آئیز کو نیچے سے اس کی پفنس ختم ہو جائے گی جب آپ کوئی پنگ کلر یا پیچ کلر یوز کریں گے تو اس کے اوپر پھر میں نے تھوڑا سا پرپل شیڈ لے کے ڈارک پرپل لے کے اس کے بالکل جو لائن ہوتی ہے لیش لائن جو ہوتی ہے نیچے والی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ کلر یوز کیا اور یہ دیکھیں کہ اس کو لگانے کے بعد ہلکا سا میں نے اس کو اوپر بھی ٹچ دے دیا کہ جو کلر ہم نے وہاں پہ گرین چھوڑا تھا اس کے اندر اس کو مرچ کر دیا تاکہ آنکھ جو ہے وہ الگ لگنا لگے ایسا نہ فیل ہو کے لگ لگ شیڈ ہے یہ دیکھیں ڈارک پرپل شیڈ جو ہے وہ لے کے تو اس کو بلکل لیش لائن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے آرام آرام سے لگے لگانا ہے اور کیونکہ یہ بلکل لیش لائن کے ساتھ ساتھ ہے تو بڑے آرام سے آپ اس شیڈ کو لگائیں گے لگانے کے بعد پھر آپ اس کو ڈسٹ آف کریں گے اور تھوڑے دیر کے بعد یہ والے جو کلرز ہوتے ہیں یہ خود بخود لائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنا فیس کو کلر چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا ایبزورپ کر لیتا ہے باقی جو ہے وہ ہم ڈسٹ آف کر دیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اب آہیز کو آپ قریب سے اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سا لک آ رہا ہے کتنا جب لاسٹ فنشنگ ہوگی سارا میک اپ ہو جائے گا ہیر سٹائل ہو جائے گا تو آپ کو یہ بڑا ہی ٹیٹوریل پسند آئے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور آج کل سوفٹ میک اپ کی بھرمار ہے جی ہر بندہ آ کے ڈیمان کرتا ہے سوفٹ میک اپ نو میک اپ اس طرح کی نیچرل لکس جو ہے وہ ہر کلائنٹ چاہتا ہے آپ لوگ بھی اس کو ساری آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اب یہ دیکھیں آئی برو بھی آپ نے بہت نیٹ بنانی ہے میں بہت دفعہ آپ لوگ کو کہہ چکی ہوں کریں گے آپ ہر چیز کو سمجھ کے کریں گے آپ اس کی ٹیکنیکس کو فالو کر کے کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اچھا جی گیبرینی کے پروڈکٹ کی مجھ سے پرائز لسٹ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کیا پی ان کے کیا پرائز ہے تو آپ کیونے پاکستان کے پیج پہ جائیں اور ان کو آپ میسیج کر کے کیونے والے اس کو ڈیل کر رہے ہیں گیبرینی پروڈکٹ کو اور آپ ان کے پلیٹ فارم سے یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں اور ان سے آپ پرائز لسٹ بھی پوچھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ آئی برو جو ہے وہ آپ نے بنا لینی ہے آئی برو بھی آپ کی بہت نیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی ڈسٹر برش لے کے اور اس کی لائنیں جو ہیں وہ اس کی کریٹ کر کے اس کو نیٹ کلین کر لیں گے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں آپ کی لک کریٹ کرنے میں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلدی میک اپ کرتے ہیں اور پھر اس کو اتنی صفائی نہیں آ رہی ہوتی ہمیشہ جب بھی آپ کام سیکھیں یا کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو بالکل آرام رام سے پہلے کریں کیونکہ جب آپ کا ہاتھ کسی بھی اس چیز کو فالو کر لے گا اس کو ٹک جائے گا اس میک اپ کے اوپر تو پھر اس کے بعد چاہیں آپ جتنا مرضی تیز بلینڈنگ کریں کم بلینڈنگ کریں جلدی کریں وہ پھر آپ کا چونکہ پریکٹس ہو جاتی ہے نا پریکٹس ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے دیکھیں ٹیکنیک تو آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو پک کر لیں گے آپ لوگ لیکن یہ سب چیزیں یہ سمج لائنر ہو گیا یہ ونگ لائنر ہو گیا یہ بلینڈنگ لائنر ہو گیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پریکٹس سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا کوئی بندہ مہا کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا جی ہر بندہ اسی طریقے سے میں نے آپ سے سیکھا آپ نے مجھ سے سیکھا یہ دنیا ہے اور اس کے اندر سب لوگ ایک دوسرے کا سہارا لے کے اور کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سلون بہت اچھے چلیں گے آپ لوگ جسٹ پریکٹس کریں آپ لوگ اس میک اپ کو ضرور ٹرائے کریں جو بھی میں لک بناتی ہوں دیفنیٹلی وہ بہت ہی محنت کر کے آپ لوگ کے لئے ایک ٹیٹوریل تیار کرتی ہوں تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیا کریں چاہے خود پہ کریں چاہے کسی کلائن کے اوپر کریں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ شیڈز کے ساتھ بھی کام کرنا آئے یہ دیکھیں یہ بالکل سپیڈ میں نے یہاں سے بند کر دی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائیں کیونکہ سمج لائنر کے لئے بھی بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمج لائنر کو اس طریقے سے آپ نے اس کے سٹاکس نکالنے ہیں اور آپ نے سٹاکس نکالنے کہاں تک ہے آپ نے سٹاکس جو ہیں یہ آپ نے کریس لائن جو ہم بناتے ہیں جو وہاں تک آپ نے اس کے سٹاکس نکالنے ہیں اور پھر اس کو آپ نے کسی بھی بری برش کو لے کے آپ نے کر لینا ہے اس کو بلینڈ تو بڑا ہی اچھا آپ کا سگنیچر لائنر لگ جائے گا مجھے چونکہ یہ لائنر بڑا پسند ہے اس لیے میں زیادہ سگنیچر لائنر ہی لگاتی ہوں تو آپ لوگوں کو اگر یہ والا لائنر اچھا لگتا ہے آپ اس آنگ پہ یہ والا لائنر بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ونگ لائنر بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر بلینڈنگ لائنر بھی لگا سکتے ہیں یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ موڈل کو لک کون سی دینے والے ہیں یہ آپ جو بھی میک اپ کر رہے ہیں آپ اس کو کیا شو کرانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو سوفٹ لک چاہیے تو آپ جو ہے وہ بالکل سوفٹ کلرز کے ساتھ کھیلیں گے آپ کم سے کم چیزیں یوز کریں گے اب یہ دیکھیں کوئی فلٹر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور یہ بالکل جو چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہی آپ کو ایزٹ اس یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی اس کا جو آگے یہ جو پیریٹ کی طرح ہم بناتے ہیں آگے سے یہ چونسی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بھی بالکل سپیڈ نہ تیز کیجئے گا آج اس کے اوپر بھی سپیڈ تیز نہیں کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو آپ بنا کے تو پھر اگر موٹی بن جائے یا پتلی بن جائے یا زیادہ پتلی بن جائے تو آپ اس کو نیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو دوبارہ سے ڈسٹر برش لیں بیس لیں آپ اس کو دوبارہ سے مرڈ کر سکتے ہیں اس لیے جو ہے وہ آپ نے یہ گیبرینی کا ہی ہائی لائٹر ہے جی آج گیبرینی کی پروڈکٹس کے ساتھ ہم نے کام کیا مجھے بہت مزہ آیا ان کی پروڈکٹس کے ساتھ کام کر کے ان کی پروڈکٹس بہت امیزنگ ہیں ان کے ریزلٹس بہت امیزنگ ہیں آپ کی سوچ ہے کہ اتنا خوبصورت ریزلٹ آتا ہے اس کے ساتھ اور بڑی ریزنیبل پرائس کے اندر یہ آپ کو مارکٹس سے بھی مل جائے گی اور ادر وائز جہاں جہاں کیونے پاکستان یا کیونے کا کوئی بھی ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ آپ کونٹیکٹ کر کے ان کے پیج پہ میسج کر کے یہ چیزیں منگوا سکتے ہیں یہ جی گیبرینی کی لپسٹک ہے یہ دیکھیں جو ہم نے ان کو لگائی اس کا کلر بھی آپ چیک کریں ان کے بہت اچھے لپ گلوز ہیں کوریج بہت اچھی ہے ان کی بیسز بہت اچھی ہیں ان کے پاوڈر بڑے اچھے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنے ریزنیبل پرائس کے اندر پاکستان میں کتنی اچھی پاوڈکٹس ہے کہ جس کے ساتھ کام کریں تو بندہ ہی پورے کا پورا چینج ہو جاتا ہے یہ میں اپنے پرسنل یوزیج کے لیے بھی اگر میں کہیں میں تو ویسے میک اپ کو خود سے پسند نہیں کرتی لیکن اگر مجھے کبھی مجبوراں کہیں جانے کے لیے میک اپ کرنا پڑ جائے تو میں گبرینی کی ہی بیس اور پاوڈر آج کل یوز کر رہی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ خود پہ بھی کام کر کے اور خود پہ بھی میک اپ کی کوئی اس کی ایچ ڈی کوری جائے یہ آپ کی سب ٹریکل سب پور سب چیزیں آپ کے چھپا لیتے ہیں اس میں آئل کنٹرول پرائمر بھی ہیں آپ کو ہر قسم کے باغے گرمیوں کا ویدر سٹارٹ ہونے والا ہے کی لکڑ بیس یوز کریں آپ اس کے اندر بہت بے تہاشا ان کی پروجیکٹس ہیں آپ ان کی ضرور ایک دفعہ ان کے پیج کو ویزٹ کریں اور یہ پروجیکٹ اپنے سیلون میں رکھیں یہ گرمیوں میں آپ کے بڑے ہیلپفول یہ والی پروجیکٹ کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ریزنیبل پرائز میں ہے کچھ لوگ میک نہیں ایفورڈ کر سکتے کچھ لوگ مسارت مصبہ کو ایفورڈ نہیں کر سکتے لاریل کو نہیں ایفورڈ کر سکتے تو وہ ان لوگوں کے لئے یہ بڑی ریزنیبل پرائز کے اندر یہ والی پروجیکٹ ہے مارکٹ کے اندر اور اس کے ریزلٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اس کے ریزلٹس ہیں کہ کوئی بیس اس کی گریے کوریج نہیں دیتی کوئی کسی بھی طرح کی گریے نہیں ہوتی آپ کی سکن یہ بالکل سکن کے ایکوڈنگ جو ہے ایڈجیسٹ کر لیتی ہے خود با خود چیزوں کو اب آپ اس موڈل کا فیس یہ قریب سے دیکھیں کہ جو ہے وہ بالکل سوفٹ سموتھ اور کتنا اس کا ہائی لائٹر گلو کر رہا ہے سکن کے اوپر یہ دیکھیں کتنا شائن آ رہا ہے اور کتنی زبدس بیس بیس بلکل سٹے کر چکی ہے اس ٹائم یعنی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ گلو کرنے لگ پڑی ہے سکن کے اوپر اور اس کا لپ کلر دیکھیں آئیس میک اپ دیکھیں چیزیں دیکھیں تو یہ سب چیزیں بڑی ایلیگنٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو ایک لک اچھی بنانے کے لیے یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے وہ بڑی ہوتی ہیں